نمسکار سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے چینل ریم ہوم پر تو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چھت میں جو پی او پی کرائی جاتی ہے یا پھر جو ڈیزائن نکلوائی جاتی ہے مطلب کی جسے فالس سی لنک کہتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے اور وہ کس کس ٹائپ کی ہوتی ہے اس کے اللہ وہاں ہم بات کریں گے کہ اس کے کیا فائدے اور اس کے کیا نقصان ہیں تو یہ ساری جانکاری ہم آج اپنے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اور میں آشا کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا اس سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں تو ایک چیز آپ سے ریکویشٹ کرنا جاؤں گا کہ ہمارا چینل پر جو ویوز آتے ہیں ان میں سے 98% لوگیں سے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے ریکویشٹ ہے کہ چینل پر سسکرائب کر کے سپورٹ ضرور کریں تو آج کی ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ فالس سیلنگ کیا ہوتی ہے تو جیسا کی نام سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فالس مطلب کی ایک دکھاوٹی جو آپ کی سیلنگ ہے وہ نہیں جو آپ کی چھتے اس کے نیچے جو ایک اور سیلنگ بنائی جاتی ہے جو آرٹیفیشل ہوتی ہے اسے ہم فالس سیلنگ کہتے ہیں تو اس کا نام فالس سیلنگ ہونے کا آپ سمجھ چکے ہوں گے تو اس کو کروانے سے آپ کو گھر میں کئی پرکار کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور کئی نقصان بھی ہوتے ہیں تو ان کو ہم آج کے ویڈیو میں جانیں گے تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے فالس سیلنگ کے بارے میں تو یہ لگ بگ چھت سے آٹھ انچی نیچے کروائی جاتی ہے اس میں آپ کو بزار میں کئی پرکار کی ویرائٹیگ مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ کئی الگ الگ مٹیریل ہے جن کی سعیتہ سے آپ فالس سیلنگ کروا سکتے ہیں تو ہم جیسے کچھ مٹیریل کی بات کریں تو فالس سیلنگ کے لئے پی او پی مطلب پلاسٹر آف ایر اس کا اپیوک کیا جاتا ہے تو اس کا اپیوک کرنے سے کافی اچھی تو دیکھتی ہے اور آپ کو کافی ڈیزائنس مل جاتی ہے پر اس میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو کلر ہے بہت زیادہ اٹھ جاتا ہے مطلب کی جو آپ کلر کرواتے ہیں وہ لائٹ پڑ جاتا ہے اور سمائے کے ساتھ خراب ہونے لگ جاتا ہے تو سیکنڈ جو ہے وہ پی وی سی سیلنگ ہے کافی اچھی ہے ابھی مارکیٹ میں چل رہی ہے تو یہ آپ کروا سکتے ہیں ایک اور آتی ہے جیب سم کی وہ بھی آپ اگر چاہے تو کافی اچھی ہوئے جیب سم کے بورڈ آپ کو مل جائیں گے اور ان سے آپ اپنے گھر میں جو بھی ڈیزائن بنوانا چاہتے ہیں چھت میں سیلنگ میں بنوا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کئی پرکار گئے ان میں ایک پور نہیں ابھی آئی ہوئی ہے تو وہ ہے تھرماکول کی جو سیلنگ کی جگ مطلب کی اس ٹل کے انگلز اور وائرز کی سائتہ سے جو سیلنگ ہے اسے چھت پر چکایا جاتا ہے اس سے لگ بگ چھت سے آٹھ یا نو انچے کا گیپ رکا جاتا ہے اور جو تھرماکول کی سیلنگ ہوتی ہے وہ آپ اگر ٹی وی کے جو آپ ٹی وی لاتے ہیں یا اس میں آپ کو مل جائیں گے اسی ٹائپ کا تھرماکول ہوتا ہے لائٹ ویٹ ہوتا ہے تو کافی اچھا رہتا ہے اور اس کا جو مین جو آپ کو فائدہ ہوگا وہ آپ کو ہوگا ایک تو یہ آپ کا جو کمرہ ہے اسے پوری طرح سے ٹھنڈا رکھے گا اور اس میں جو ساؤنڈ کا جو ہے آپ کو پروگلم ہوتا ہے نوئز کا پروگلم جو چھت جیسے آپ کے چھت کے اوپر کسی کا کمرہ ہے تو وہاں سے آپ کو کافی زیادہ نوئز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ اس میں آپ کو ساؤنڈ گروپنگ کا بھی کام ملے گا تو اس کی اگر ہم پرائز کی بات کریں تھرماکول والی تو اس کی لگ پر بچیس روپے سے اسٹارٹ ہے آپ کو لیٹی اور ڈیلائنگ کے حساب سے یا ایریا کی لوکیشن کے حساب سے اس کی پرائز کم زیادہ ہو سکتی ہے یہ ریٹ میں نے آپ کو سکوائر فٹ میں بتائی ہے تو آپ اپنے ایریا میں پتا کر سکتے ہیں کافی اچھی یہ سیلنگ رہے گی اور آپ کیا جو کمرہ ہے وہ کافی ٹھنڈا رہے گا اور ابھی جو گرمیوں کا ٹائم چل رہا ہے اس کی لیے کافی اچھی سیلنگ ہے اسے آپ چھت میں جیسے آپ کا آفیس ہے اس میں بھی کروا سکتے ہیں یا پھر گرمے بھی کروا سکتے ہیں ابھی ہم جیسے نیشٹ بات کریں کہ سیلنگ کروانے کے کیا فائدے ہیں تو فائدے میں سب سے پہلے تو آپ کو جو ساؤنڈ بروپنگ کا کام ہے وہ کافی بیشت رہے گا مطلب کی اوپر سے جو نوائز آتی ہے آپ کا پوری طرح سے نوائز ریڈکشن ساؤنڈ بروپنگ میں یہ کام آئے گی سیکنڈ چیز ہیٹ کے لیے کافی بیشت ہے مطلب آپ کا اگر تو فلور پر کمرہ ہے یا پھر آپ کا گھر میں سب سے اوپر والا جو چت سے نیچھے کمرہ ہے تو اس میں آپ کو زیادہ ہی گھر میں لگتی ہے تو اس کے لیے کافی بیشت رہے گا یا آپ کا کمرے کو تھنڈا رکھے گا اور کافی آپ کو ہیلپ بھی کرے گا کمرے کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کافی ڈانڈ رہے گا اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو فالس سیلنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو وائرنگ ہوتی ہے یا پھر جو چھت میں کریک ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے چھپ جاتے ہیں مطلب کی کئی بار جو وائرز ہوتے ہیں وہ لٹکتے رہتے ہیں چھت میں تو وہ آپ کو دیکھنے بند ہو جائیں گے اور اس کے اوپر کافی سمودھ پینیشنگ کے ساتھ کام کیا جاتا ہے تو آپ کا جو بھی اوپر جو وائرز یا پھر پچھرا دکھرا ہوگا تو وہ ایک دم صحیح ہو جائے گا آپ کی چھت کے جو کریک ہے وہ بھی اس کے نیچے تب جائیں گے ابھی جیسے ہم اس کے نقصان کی اگر بات کی جائے تو نقصان میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جیسے آپ کو کمپلیٹ چیک کرنی ہوگی چھت کو کہ اس میں کوئی کریک یا پھر ایسا کچھ رہے نہ گیا ہو کیونکہ اگر آپ کے چھت میں کریک رہ جاتے اور اس کے بعد آپ یہ سی لنگ کروا دیتے ہیں تو اوپر سے پانی آنے سے کافی زیادہ آپ کی سی لنگ خراب ہونے کے چانس رہ جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو اس میں ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے ارثکویک یا پھر ایسا کوئی چھو ڈیزاسٹر تو اس میں اس کی اتنی اچھی پکڑ نہیں ہوتی اور اس کے خراب یا ٹوپنے کے چانس ہوتے ہیں تو یہ کچھ جانکری تھی جو آپ کے ساتھ میں شیئر کی تو آشک رہوں گا آپ کو یہ جانکری پسند آئی ہو اگر آپ کو یہ جانکری پسند آئی ہو تو چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تینکیو